بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیکھئے ہلزارے پیاری پیاری بہنوں کے امید کرتی ہوں سب لوگ بھی کٹھی ٹک ہوں گی ویلکم کرتی ہوں آپ کو ہور ون بوتیک میں آج ہم سیکھیں گے جی بیلٹ والی شلوار کی کٹنگ بہت ساری لڑکیوں کی ریکویسٹ آئی تھی تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے پرفیکٹ پرفیکٹ والا سائز لے لینا ہے اور اس کی آپ نے لیندھ لے لینی ہے ٹھیک ہے لیندھ لینے کے بعد آپ نے 3 انچ آپ نے اس سے ایکسٹر رکھ لینا ہے ٹھیک ہے میرا 38 لیندھ تھی تو میں نے 41 اس کی لیندھ رکھ لیے ٹھیک ہے یعنی 3 انچز تک ہم نے زیادہ کر دی ہے ٹھیک ہے جب 41 ہم نے کر لیا ہے یعنی ٹوٹل سائز اس میں سے آپ یہ دیکھیں 8 انچ میں نے یہاں پہ نکال دی ہے 41 سے آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں اب بیک کی طرف آئیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ 33 بن رہا ہے ٹھیک ہے 8 انچ آپ نے 41 میں سے ٹوٹل لیندھ میں سے نکالنا ہے ٹھیک ہے نکالنے کے بعد 33 بچا ہے ٹھیک ہو گیا 33 پہ آپ نے نشان لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری لیندھ ہوگی اب اس کو ہم نے ڈبل کر لینا ہے جو ہمارا کپڑا ہے نا ٹھیک ہے اس کو ڈبل کر لیں ٹھیک ہے تاکہ دونوں سائیڈز ہماری تیار ہوں اچھے یہاں پہ پھر سے میں نے سائز لیا ہے تاکہ آگے پیچھے تو نہیں ہوا سائز یہ بھی چیک کر لیا کریں اور پھر اس کی آپ کٹنگ کر کے سیپرٹ کرنے کپڑے کو ٹھیک ہے یہاں پہ میں پائنچے کا سائز لے رہی ہوں ٹھیک ہے بہت ہی آسان سی آپ کو کٹنگ سمجھوں گی بہت مزا آئے گا آپ کو سٹیجنگ بھی اینڈ پہ بتاؤں گی اب یہاں پہ آپ نے پائنچے کا جتنا سائز ہے آپ نے ایک انچ اس سے زیادہ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے میرا ساتھ تتوارٹ رکھا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ چڑائی جتنی ہے وہ بھی آپ نے ایک انچ ایکسٹر رکھ لینا ہے میری پوری تھی تو تنی رکھی ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آسان کا ڈیرھ انچ پہلے انچی ٹیپ کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد اوپر سے آٹھ انچ کے آپ نے نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے آٹھ انچ کا نشان لگا کے الگ کر لیں پھر نیچے سے جو آسان آپ کا بن رہا ہے اس سے صرف ایک انچ آپ نے زیادہ رکھ لینا ہے ٹھیک ہے آٹھ انچ سے نیچے والا جو آسان بن رہا ہے وہ یہاں پہ ہم نے نشان لگانا ہے ٹھیک ہے پورا آسان نہیں یہاں پہ رکھنا آٹھ انچ ہم نے نکال دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے یہ بیلٹ میں تیار کر رہی ہوں بیلٹ جو ہماری ہوتی ہے وہ عمومن جو ہے وہ آٹھ انچ کی لمبائی اس کی رکھی جاتی ہے اور جو اس کی چڑائی ہوتی ہے نا وہ آپ کی جو شرٹ کی چڑائی ہوتی ہے وہ اس حساب سے رکھی جاتی ہے اب یہاں پہ میری 23 تھی اس کی شرٹ کی چڑھائی تو میں نے 24 اس کی چڑھائی رکھ لیا جو اور ڈالا ہے اس میں تھوڑا سا اور یہ دیکھئے اس کی جو لیندھ ہے وہ 8 ہنچ تک ہے لیندھ ہمیشہ آپ کی بیلٹ کی 8 ہنچ ہی ہوگی بچیوں کی کم کر سکتے ہیں لیکن بڑوں کی 8 ہنچ تک ہوتی ہے اس کے بعد چڑھائی آپ نے شرٹ کے سائز کی رکھ لینے اب یہاں پہ آپ نے درمیان میں نیفہ تیار کر لینا ہے بیلٹ کا درمیان میں آپ نیفہ بنا لیں یہ دیکھئے اس طرح سے میں بناتی ہوتی ہوں نیفہ آپ اپنی مرضی سے جیسے بھی بناتی ہیں بنا سکتی ہیں یہ والا بنانا ہے تو یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے میں یہی زیادہ تر بناتی ہوں مجھے یہ سب سے ایسی طریقہ لگتا ہے اور بہت اچھا بھی ہے اس طرح آپ نے سلائل لگا لینے ہے اور درمیان سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے یہاں سے کٹ کریں گے تو یہ دھاگے اس کے لیدہ ہو جائیں گے درمیان ہم نے نیفہ کا رکھ کی اور سائٹس پہ ہم نے کٹ لگا لینے ہے یہ دو کٹس میں لگا رہی ہیں یہاں پہ ایک لگایا ہے لیفٹ پہ رائٹ پہ اور یہاں پہ یہ درمیان میں بھی یہاں پہ ایک میں لگا دوں گی یہ بیک سائٹ ہے ہماری یہاں پہ بھی یہ کٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ آپ نے ضرور لگا لینے ہے اب یہاں پہ جو شلوار کا ہمارا آسان تھا اس کو ہم نے جوڑ لیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو سائٹ پہ ہماری تاہر بیٹھی ہوتی ہے نا شلوار کی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ درمیان میں آسان ہے یہ دیکھیں آسان والی سائٹ آپ نے یہاں پہ سیدھی کر لینے ہے ٹھیک ہے یعنی شلوار کو آپ نے سیدھا کر کے رکھنا ہے یہ یاد رکھئے کہ سیدھا کر کے ہمیشہ سے آپ نے شلوار کو رکھنا ہے پھر آپ کی چونٹیں اچھی ڈال جائیں گے یہ دیکھیں اندر کی طرف ہم نے چونٹوں کو ایسے موڑنا ہے یہاں پہ دو انچ کا میں رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں کپڑے کو میں نے کس طرح سے موڑا ہے دو انچ کا ایسے موڑ دینا ہے آپ نے اور تین جو ہمارے اوپر والے پیسیز ہیں ان کو سیپرٹ کر لیں ٹھیک ہے نیچے والے کو چھوڑ دیں یہ دو انچ کا میں نے موڑا ہے پہلے سیدھا رکھنا ہے آپ نے کپڑے کو پھر اس کو آپ نے موڑ لینا ہے دو انچ تک رپیٹ کر کے آپ ویڈیو کو پیچھے سے دیکھ سکتی ہیں کہ میں نے کس طرح بتایا ہے دو انچ کا یہاں سے ہم کپڑا موڑ رہی ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ سوئی میں دھاگہ ڈالیں اور آخر میں ایک گرہ بھی لگا لینا ہے پھر یہاں سے جہاں سے میں نے دو انچ کا نشان لگایا تھا وہاں سے آپ نے اس طرح کر کے چھوٹے چھوٹے ٹانکیں لگاتے جانا ہے کیونکہ یہاں سے ہم نے چونٹے ڈالنی ہے میں آسان طریقہ آپ کو سمجھا رہی ہوں مشین والا نہیں بتا رہی یہ بہت آسان آپ کے لئے رہے گا سپیشل جو سپیشلی جو نئی لڑکیں سیکھ رہی ہیں ان کے لئے یہاں سے بھی اس سائٹ سے بھی میں نے دو انچ کا ویسے ہی فولڈ کر لیا ہے کپڑا یہاں سے بھی اوپر تین تہیں لے لی ہیں ایک والی کو نیچے والی کو چھوٹ دیا یہ اب جب بنائیں گے آپ کو بہت مزا آئے گا آپ کو ایزی لگے گا یہاں پہ بھی آپ نے گیرہ لگا کے اس کو پکا کر لینا ٹھیک ہے تاکہ ہمارا سیٹ ہو جائے سارا کپڑا یہ دیکھیں اس طرح سے چونٹے مونٹے یہ آپ نے نہیں ڈالی ہے یہ دیکھیں یہ نیفہ ہے ہمارا یہ اوپر اس کا درمیان بن رہا ہے اب یہ جو ادھر ہم نے کٹ لگایا تھا اور یہ دوسری سائیڈ والا کٹ یہ ہم نے سیدھی سائیڈ اس کی رکھ لی ہے نیفے کے جو ہم نے کٹ لگایا تھے یہ دیکھیں یہ نیفہ ہمارا اور یہ ادھر یہ جو ادھر والا آپ کٹ ہے یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے سلاحی لگانا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے یہ جو ہماری شلوار ہے اس کو ہم نے الٹا کر کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے یعنی الٹی سائیڈیں جو نیفے والی ہیں بیلٹ کی ہیں وہ بھی مطلب جو سیدھی سائیڈیں اندر کی طرف رکھ لیں اور الٹی سائیڈیں باہر کی طرف کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں الٹی ہے اوپر کی طرف آ رہی ہے سائیڈ اور اسی طرح نیچے کی طرف سیدھی سائیڈ ہے اب یہاں سے آپ نے جہاں سے ہم نے دو انچ والا وہ بڑی پلیٹ ڈالی تھی وہاں سے آپ نے کٹ کے اوپر رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سلائی لگانا شروع کر دی اب یہ آپ پہ ڈپینٹ کرتا ہے چونٹیں آپ کہاں ڈالنا چاہ رہی ہیں بلکل درمیان میں ڈالنی ہے تو آپ اس طرف کر سکتی ہیں اور یہ پلیٹ ہے اس کو بھی پھر ساتھ ہی ملا لیں مطلب درمیان میں زیادہ تر درمیان میں بنائی جاتی ہیں یہ چونٹیں لیکن میں سائیڈ پہ لگا رہی ہوں ٹھیک ہے سائیڈ پہ پلیٹیں بھی ڈالی جاتی ہیں جونٹیں بھی ڈالی جاتی ہیں اس طرح کی پلیٹ بھی ڈال کے چونٹیں سائیڈ پہ ڈالا جاتا ہے درمیان میں بھی پلیٹ ڈال کے چونٹیں ڈالا جاتا ہے بیٹ والی شلوار کسی طرح بھی آپ تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ایڈ پینڈ کرتا ہے لیکن موسٹی جو ہوتا ہے وہ درمیان میں ڈالتی ہیں ٹھیک ہے تو میں نے ساری درمیان میں ہی ڈال لی ہے ٹھیک ہے چونٹیں مطلب پھیلا دیا ان کو اکٹھی نہیں کیا موسٹی ہوتا ہے اکٹھی کی جاتی ہیں درمیان میں میں اکٹھا نہیں کر رہی ان کو اپنی اپنی چوئس ہوتی ہے تو آپ اس طرح بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں میں پچھری سائٹ کی طرف لا کے میں نے مشین کو یہاں پہ ختم کر دیا اتار دیا ہے مشین کو ٹھیک ہے سلائی ختم کر دیا اب دوسری سائٹ کی طرف آ جاؤں گی جہاں سے ہم نے سلائی شروع کی تھی یہ دیکھیں نیفے والی سائٹ جو بیلٹ کے اوپر والی سائٹ اب ہو گئی ہے ٹھیک ہے دوسری سائٹ سے اب میں سلائی لگا رہی ہوں یہ میں اس لئے دوسری سائٹ سے لگا رہی ہوں کیونکہ ہم نے درمیان میں تھوڑا سا کپڑا چھوڑنا ہے کیونکہ پیچھے بھی ہماری چونٹیں یا پلیٹیں جو بھی آپ ڈالنا چاہیں ڈالیں گی یہ دیکھیں یہ پیچھے والی سائٹ سے میں نے اتنا چھوڑ دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے تقریبا چھوڑا ہے بیلٹ کو درمیان میں ہم نے جتنا کپڑا چھوڑ دیا تھا شلوار کا اس میں ہم نے پلیٹیں ڈال لینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں پلیٹیں ڈال لی ہوں چاہیں تو آپ چونٹیں بھی ڈال سکتی ہیں پلیٹیں ڈال سکتی ہیں آگے بھی آپ چاہیں تو پلیٹیں ڈال سکتی ہیں یار یہ آپ ایڈی بینٹ کرتا ہے کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے بیلٹ والی شلوار اس طرح سے تیار کرنی ہے یہ اپنی اپنی چوئس ہوتی ہے جس طرح آپ بنائیں گی پہنیں گی اچھی لگے گی آپ کو اور وہی چیز ٹرین میں بھی چل پڑتی ہے یہ جیز نے پہنی ہے تو شاید یہی چل رہی ہے آج کل اب یہاں پہ آپ نے یہ کیا کرنا ہے کپڑے کو اوپر والی سائٹ پہ ایسے موڑتے جانا ہے اور ایک پاؤں کا وقفہ رکھ کے آپ نے سلائل لگا لینی ہے اب یہاں پہ یہ دیکھئے پائنچے کو میں نے لے لیا ہے بیلٹ کی آپ نے ساری سلائل لگا لینی ہے اس کے بعد پائنچے کو میں نے اس طرح سے کٹ کیا ہے یہ دیکھئے ایک طرف سے ایک انچ چھوڑا ہے اور ایک طرف سے تھوڑا چھوڑا ہے اس کے بعد آپ نے گلو لگا لینی ہے گلو لگانے کے بعد آپ نے ایک انچ والی سائٹ تھی اس کے اوپر پیسٹ کر دینی ہے اس طرح سے یہ بھی آسان طریقہ آپ کو سمجھا رہی ہوں مشینوں میں نہ پڑھا کریں یہ چیزیں رکھ لیا کریں پائنچے کا بھی نیچے سے کپڑا لینا ہے سلائی لگا دینی ہے سلائی لگانے کے بعد آپ نے سلائی سائٹ کی طرف موڑ لینا ہے پائنچے کو اس کے بعد آپ سیدھی سائٹ کی طرف رکھ کے مشین کو اوپر سے سلائی لگانی ہے بلکل کنارے پر سلائی آنی چاہیے اور بہت ہی صفائی سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے سائٹ پہ سلائی لگا رہی ہوں یعنی الٹی سائٹ کی طرف رکھ کی یہاں پہ کنارے پہ سلائی لگا رہی ہوں میں دو سلائی ہی لگاؤں گی آپ چاہیں تو زیادہ بھی سلائی ہوتی ہے پائنچے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے سلائی سلائی ہوتی ہے پہ جاتی آسن پہ لگا لینی ہماری بیلٹ شلوار کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھ یہاں پہ ہماری پلیٹیں آگئی ہیں سائٹ پہ اور یہاں ساری آپ دکھا رہی ہوں یہ فرنٹ سے آپ دیکھ سکتی ہیں اور یہاں